تو ہم شکتی لیکن مان بیٹھے خود کو شو کیوں؟ کیونکہ شیو کو بھول گئے جب شیو کو بھولے تو شکتی بھی گائب ہو گئی اور خود کو شو سمجھ بیٹھے اور شو سمجھے تو ہمارا یہ خال ہو گیا ہے مان لیجیے کہ ایک پتہ کے پاس سات سنتانے ہیں اور ساتوں بھائی ہیں ساتوں کا پروفیشن ہی ہے ایکٹنگ کرنا ایک ستان سے دوسرے ستان پر جا کر پارٹ بجانا ان میں سے ایک بھائی ہر پلے میں ڈاکٹر بنتا ہے ایک بھائی ٹیچر بنتا ہے ایک بھائی ماتا دوسرا بہن کوئی ان میں سے وائف کا رول ادا کرتا ہے میک اپ کرتے ہیں رول ادا کرتے ہیں ذرا بچار کریے گا کہ یہی رول وہ ورشوں سے کر رہے ہیں یہی ان کا پروفیشن ہے اسی سے وہ دھن بھی کماتے ہیں اور لمبے سمیں سے یہ کاریا وہ کر رہے ہیں تو ان کے اب چیتن من کی پروگرامنگ یہ اپنے آپ ہو جائے گی کہ میں یہ ہوں جیسے اگر آپ نے پور میں یا ابھی بھی کبھی کوئی مووی دیکھی ہو تو اس میں جو کلا کا رول ادا کرتے ہیں اس کیریکٹر کو وہ کئی دن پہلے سے جینا شروع کر دیتے ہیں شوٹنگ پہ جانے سے پہلے ہی تو وہ کیریکٹر ان کی باڈی لینگویج میں دکھنے لگتا ہے ان کے مائنڈ کی پروگرامنگ ویسے ہونے لگتی ہے کہ میں ایک پولیس والا ہوں یا میں ایک ڈاکٹر ہوں میں ایک انجینئر ہوں تب ہی وہ اس رول کو اچھے سے بجا پاتے ہیں ویسے ہی ہم یہ بات کر رہے تھے تو مائنڈ کی پروگرامنگ ہو جاتی ہے کہ میں یہ ہوں اور مائنڈ کی پروگرامنگ ہو جانے کے کارن کیونکہ لمبے سمیسے وہ رول بجا رہے ہیں تو انہیں یہ یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم کون ہیں وہ اپنے آپ کو ماتا ہی سمجھنے لگا ہے وہ اپنے آپ کو بہن ہی سمجھنے لگا ہے اس کی باڈی لینگویج بھی ویسے ہونے لگی ہے کیونکہ اس کے مائنڈ کی پروگرامنگ ویسی ہو گئی ہے اب ویچار کریے گا سیم ویسے ہی ہم آتھمائیں اوریجنلی یہ ہیں پوائنٹ آف لائٹ ستارے ہم گھر میں اپنے پتا کے ساتھ رہتے ہیں ذرا گھر کو دیکھئے گا پرم دھام مول وطن پرماتا مہاوا کے تھے کل یا پرسو کے ہی کہ تم مول وطن میں بھائی بھائی ہو مول وطن میں دیکھئے ہم سبھی ایک جیسے ہی دیکھ رہے ہیں بھائی بھائی بلکل ایک جیسے ستارے چمک رہے ہیں نا اور بیچ میں دیکھ رہے ہوں گے آپ کو شیو بابا اپنے پتا کے ساتھ ہم سبھی بھائی ہیں وہاں یہ ہمارا گھر ہے دیکھ رہا ہے نا صاف ایک دم کلیر دیکھئے گا سب سننا نہیں دیکھنا ہے وہاں گھر سے ہم نیچے آتے ہیں یہ دھرتی ہماری سٹیج ہے جہاں پر ہم رول بجانے آئے ہیں جیسے ہم یہاں پہ نیچے آتے ہیں تو یہ دھرتی یعنی پرکرتی ہمیں پنچ تتوں کا کوسٹیوم دیتی ہے وہ کوسٹیوم ہم پہنتے ہیں پاتر بجاتے ہیں کوئی ڈاکٹر بن گیا ہے کوئی انجینئر بن گیا ہے کوئی کچھ کوئی کچھ جب تک شریر میں ہیں تب تک ہی ہیں شریر سے باہر نہ کوئی ڈاکٹر نہ کوئی انجینئر اے والیک آتما لیکن اتنا رول کانشیس ہو جاتے ہیں کی سول کانشیسنس کو پوری طرح بھول جاتے ہیں کیونکہ مائنڈ کی پروگرامنگ ہو جاتی ہے کسی نے ہمیں بتایا ہی نہیں پہلے کیا آپ آتما ہے یہ دہے ہے ہی نہیں اب پتا چلا ہے تو جیون کتنی تیزی سے بدل رہا ہے جو سنسکار بدلنے سمبھو لگتے تھے جو عادتیں چھوڑنا مشکل تھا وہ بھی ایسے چھوٹ رہی ہیں کیونکہ اوریجنلی آتما بہت شد ہے پویتر ہے سنسکاری ہے دیویگن مورت ہے مہان ہے ماسٹر سروشکتیوان ہے گیانوان ہے ویجائی رتن ہے سفلتا مورت ہے آتما اوریجنلی ایسی ہے اس کو شانتی سکھ پریم سمردھی کہیں سے چاہیے نہیں وہ ہے ہی یہ چیز لیکن خود کو شریر مان لینے کے کارن یعنی شو مان لینے کے کارن شو تو مردے کو کہتے ہیں تو خود کو شریر مانا تو مردے تلیہ ہو گئے مطلب ہے تو شکتی آتما کو شکتی کہا جاتا ہے ہے تو ہم شکتی لیکن مان بیٹھے خود کو شو کیوں؟ کیونکہ شیو کو بھول گئے جب شیو کو بھولے تو شکتی بھی غائب ہو گئی اور خود کو شو سمجھ بیٹھے اور شو سمجھے تو ہمارا یہ خال ہو گیا ہے تو ایسے میں پرماتما پتہ کہتے ہیں بچے تم اس دھارا پر کیول رول بجا رہے ہو now become soul conscious I am a soul point of light یہ دہے میرا وستر ماتر ہے جرہ میرے ساتھ اس پوری سرشتی پر نظر ڈالیے چاروں طرف نظر ڈال کے دیکھئے کسی کے کاؤسٹیوم کو نہیں دیکھیں گے ہم اپنے بھائیوں کو دیکھئے کہ میرے بھائی پارٹ بجا رہے ہیں بھن بھن رول بجا رہے ہیں جرہ دیکھئے سب سے پہلے انہیں دیکھئے جو سب سے خریب کا رول بجا رہے ہیں گھر میں اپنے ماتا کو دیکھئے بہن کو دیکھئے بھائی کو دیکھئے دیکھئے انہیں سب کو کون ہے یہ کیا رشتہ ہے میرا ان سے جو ماں کا رول بجا رہی ہے آتما کیا وہ ماں ہے یا ایک آتما ہے اور میرا بھائی ہے جو بہن کا رول بجا رہی ہے وہ آتما بھی میرا بھائی ہی ہے اس نے بہن کا میک اپ کیا ہوا ہے اس نے ماں کا میک اپ کیا ہوا ہے مائنڈ کی پروگرامنگ کریے دھیرے دھیرے میرے ساتھ دھیرے دھیرے کہیے من ہی من یہ سب میرے بھائی ہیں یہ سب میرے بھائی ہیں وہی یاد کریے دھارن جو دیا تھا ایک پتہ کے ساتھ بچے ساتھوں بھائی لیکن رول بجا رہے ہیں تو میگ اپ کرنے کے بعد ویسے بنے ہیں سیم ویسے ہی ہم ہیں سب ہی بھائی ہیں ساتھ سو کروڑ بھائی ہیں ہم ایک پتہ کی سندان ہیں ہم یہ سب میرے بھائی ہیں سب میرے اپنے ہیں یہاں کوئی پر آیا نہیں یہاں سب میرے اپنے ہیں اس آتما کو سامنے لائیے جس سے سنسکار ٹکرا ہوتا ہے جسے پسند نہیں کرتے لائیے سامنے نظروں کے دیکھئے زرا سے پہلے اس کا کوسٹیوم ہی دیکھئے چلو دیکھئے اور مائنڈ کی پروگرامنگ کریے یہ اس کا کوسٹیوم ہے اسے یہ رول ملا ہوا ہے واسطوں میں یہ شد اور پویتر آتما ہے اس کا کوئی دوش نہیں یہ سمپورن نردوش ہے اس کو رول ہی یہ ملا ہوا ہے انیتہ یہ بہت بہت پیاری آتما ہے یہ میرا بھائی ہے یہ میرے شیو بابا کا بچہ ہے اسی آتما کو اوپر گھر میں بابا کے پاس دیکھئے گھر میں دیکھیں گے سیدھا جیسے مانو کوئی سٹیج پر ایکٹنگ کر رہا ہو ایکٹنگ کرتے ہوئے اسے گھر یاد آ جائے اور جس کے ساتھ وہ پارٹ بجا رہا ہے اسے بھی وہ اپنے ساتھ گھر میں ہی دیکھے دیکھئے گھر میں پرمدھام شیو بابا وہ آتما بھائی اور میں دونوں بابا کے پاس دیکھئے وہاں کوئی دویش ہے کوئی گھرنا ہے کوئی نفرت نہیں کوئی شکایت نہیں ہاں تو سب کچھ اچھا لگ رہا ہے نا کیونکہ یہی سچائی ہے سویم کو پھر سے مستق کے بیچ میں دیکھئے کوسٹیوم کا کوئی بھان نہ رہے اسے کیول کوسٹیوم سمجھیں گے شریر کو یہ کیول کوسٹیوم ہے کسی کا گورا کسی کا کالا کسی کا موٹا کسی کا پتلا کسی کا چھوٹا کسی کا لنبا لیکن کوسٹیوم ہے جیسے کپڑوں کے رنگانے کھوتے ہیں نا وائٹ ریڈ بلاک موٹا پتلا لنبا چھوٹا سیم یہ پنچتتوں کا کوسٹیوم ہے جیسے اس کپڑے یہ کپڑا کبھی اپنی مرضی سے ایک استان سے چل کے دوسرے استان پر نہیں جا سکتا سیم ویسے یہ والا کپڑا بھی اپنی مرضی سے کہیں نہیں جا سکتا چلانے والا میں ہوں میں ستارہ اندر بیٹھا ہوں پنچتتوں کا مالک کسی سے ہمارا کوئی دویش نہیں ہے کوئی برا نہیں ہے جیسے پیو دھارن دے رہے تھے موویز کا کلاکاروں کو دیکھتے ہو ٹی وی پر دیکھ کر تو ایک دم سے ایموشنل ہو جاتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے جیسے پڑواستوں میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک اچھے انسان تھے بہت اچھے انسان تھے سبھی ان کی پرشنسہ کرتے ہیں سبھی ویسے ہی ہم سبھی بہت ہی پیارے بہت شیتل شانت آتمائی ہیں ہم رول ایسا بوجھا رہے ہیں کوئی کیسا کوئی کیسا کسی کے رول کو دیکھ کر اپنی ورتی کبھی نہیں بگاڑنا ایک تم سے سویم سے کہنا کہ یہ آتما تو بڑی پیاری ہے بڑی شد ہے اسے یہ رول ملا ہوا ہے نہیں تو یہ تو بہت ہی پیارا ہے تو اس کو وہ وائبریشن سی جائیں گے ہم سے کون سے پیار بھرے شانتی والے سکھ والے تو وہ آتما کے اندر بڑے بڑے چنجز ہوتے دکھائی دیں گے یہی ہے طریقہ آتما سے آتما یعنی روحو سے روحو کو اینورچی شکتی دینا واسطہ میں روحو ریہان کرنا یعنی روحو کو اینورچی دینا من ہی من کہ آپ بڑے پیارے ہیں بڑے اچھے ہیں بڑے شیطل ہیں کئی بھائی بہن ایسا کہتے ہیں نہیں نہیں ارے وہ تو بہت بیکار ہے جی ان کے لئے تو ایسا سوچ ہی نہیں سکتے سوچ سکتے ہیں جب آپ انہیں وہ دیکھیں گے جو وہ ہیں ہم تو رول دیکھ رہے ہیں تو رول دیکھیں گے جو امریش پوری جی کا رول دیکھیں گے تو وہ تو گصہ ہی آئے گا نا ان کے اوپر کہ بھائی یہ کتنے برے ہیں لیکن جب انہیں آپ آف کیمرا دیکھیں گے تو کہیں گے یہ سناس کا ہے یہاں پر رول دیکھ رہے ہو نہیں رول کل یک تک ہمارا پورا ہو گیا اب سنگم پر ہمیں صرف ایک ہی رول ملا ہوا ہے کیا کیول اور کیول اس ڈرامے کی سچائی کو پہچاننے کا ہمیں یہ رول ملا ہے کہ آپ کو سارے آدھی مدیانت کے راز پتہ چل گئے ہیں تو اس سٹیج پر بیٹھ کر تب یہ سب ڈراما دیکھئے تو ہسی آئے گی کھیل لگے گا مزہ آئے گا انٹرٹینمنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ برام برنب ٹی وی تو دیکھتے نہیں ہے تو یہ والا دیکھو نا ڈراما کتنا چاہیے مزیدار ہے تو بہت مزہ آئے گا کوئی پرابلم بھی نہیں رہے گا کوئی قویشن بھی نہیں چلے گا مزیدار ہے